سبر کے معنی رک جانے کے ہیں مفردات میں امام راغب علی رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا اور تین درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا تین درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا حضرت علامہ شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں سبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ سبر کرے ہمارے نزدیک سبر صرف اتنی بات ہے کہ مسیبت آئی تو سبر کرنا حالانکہ یہ سبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے مسیبت پہ سبر کرنا تیسرے درجے کا سبر ہے سب سے پہلا سبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے شہوت چھوڑ دے رزقِ حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے سبر کر جائے نفسانی خواہشات بھی ہوں نفس چاہتا بھی ہو طاقتیں بھی موجود ہوں پھر بھی رک جائے تو یہ سبر کا سب سے پہلا درجہ ہے پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا اور سبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا نیکی پر استقامت اختیار کرنا سردی کا موسم ہے بستر گھرم ہے اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا وضو کریں گے تو تھنڈ لگے گی مسجد جائیں گے تو تھنڈی ہوا چھوئے گی اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا لیکن اس نے سبر کیا بستر چھوڑ دیا وضو کر لیا مسجد چلا گیا تو یہ نیکی پر اس نے سبر کیا بڑا مشکل کام ہے رمضان کا مہینہ ہو سیری کی ہو نیند بڑی آ رہی ہو پنکھا چل رہا ہو بستر بچھا ہو لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرجال درس سننے چلے آنا نیکی پر سبر کرنا اور استقامت کے ساتھ سبر کرنا گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا تو نیکی کے کاموں پر سبر کرنا یہ دوسرے درجے کا سبر ہے اور اللہ نے کوئی مسئیبت ڈال دی دو قسم کے مسائب آتے ہیں انسانوں پر ایک کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے اور رب فرماتا ہے تم پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے فرمایا تم پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں وَيَعْفُوْاَنْكَسِيرُ اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں مسئیبت آتی ہے ایک انسان پر مسئیبت وہ آتی ہے جو اس کی گلتیوں کی وجہ سے آتی ہے اور ایک مسئیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ فرمایا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا خوف دے کر جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر اور اگر تم نے سبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری زنا دیجئے دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کی اپنی کتہیوں کی وجہ سے آتی ہے اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض وقت ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے پھر ان مصیبتوں پر جو شخص سبر کرے سبر کرے اپنے آپ کو روکے جزا و فضا سے روکے آہزاری سے روکے شکوے شکایت سے روکے رو فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ ما سابرین باقی نیکیوں پر میں سواب دیتا ہوں اور جو کوئی سبر کرتا ہے رو فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں سبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں سبر کرنے والے کو اپنا قربتہ فرما دیتا ہوں تو سبر کرنا سبر کرنا سبر کمانا کیا ہے ایک ہے بیٹا فوت ہوا دس دن جم کے روئے چلائے چیخے بڑا کچھ کیا اور دس دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے جی سبر آگیا ہے یہ سبر نہیں ہے یہ سبر نہیں آیا یہ زخم صحیح ہو گیا ہے اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے یہ سبر نہیں وقت ایک مرہم ہے اب تو مرہم آگیا ہے تیرے زخموں پر یہ سبر نہیں سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ این اس وقت جب مسئیبت آئی این اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے اس نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ اللہ کی طرف سے تھا اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا این مسئیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت مشکات میں موجود ہے دیگر کتبہ حدیث میں موجود ہے فرمایا انما صبرهم اندس صدمت الاولا فرمایا صبر یہ ہے کہ این صدمے کے وقت جس نے صبر کیا این صدمے کے وقت این مسئیبت کے وقت این اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا این اس وقت جس نے صبر کیا وہ اصل صبر ہے حضرت ایوب علیہ السلام وہ جو ہے آپ کی میری بات پہ نیند آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا کہنے لگے آپ مجھے بار بار جگاتے ہیں مجھ پہ نیند آتی نہیں مجھ پر چھائی جاتی ہے تو آپ جگاتے ہیں تو میں کوشش بڑی کرتا ہوں پر چھائی ہوتی ہے اگر میں ادھر سے جاگتا ہوں تو اس طرف سے آ جاتی ہے ادھر جاگتا ہوں تو پیچھے سے آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر آئی نہیں ہوتی میرے اوپر چھائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے اب آپ سارے نا یہ پروگرام بنا لی جئے گا اور کلا بھی یہی مسئلہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ آ نہیں رہی یہ چھا رہی ہے یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مخصوص بات حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اٹھارہ سال جنابی ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت اتا فرمائی تندرستی اتا فرمائی اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی بکریاں اتنی تھی کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سمالا جا سکے فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے وہ تو آلا قسم کے مکانات میں جائدادوں میں سات بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا تو کہتا میرا یار ہے اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے میں دلوں کے بیٹ جانتا ہوں تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں یاری تیری سونا پر آزمیش ہاں تیریاں آگ اے سونا پر کھیا جامدہی پیلو نا لگاں دے لگ آزمائش کر لیتے ہیں آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی فصلیں ساری اجڑ گئی جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے دو دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئی بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا ایک ہی دن میں سات بیٹے ایک ہی دن میں وارس شاہ مان کری نا وارساندہ رب بے وارسہ کر کے مار گئی سات بیٹے ایک ہی دن میں ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا پورے وجود پر پھنسیاں پھوڑے تکلیفیں حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں کہنے لگے ایوب دعا کرو آپ پیغمبر ہیں آپ کے مو سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے آپ دعا کرو کہنے لگے یہ بتا شفاہ کتنا عرصہ رہی ہے مال کتنا عرصہ رہا ہے یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے کہنے لگے اٹھارہ سال کہنے لگے اٹھارہ سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے اب ذرا مجھے اٹھارہ سال تکلیف میں رہ لینے دے پھر دعا بھی کر لوں گا پہلے مجھے اٹھارہ سال گزار لینے دے نا جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا درہ تکلیف تو بھئی سخ آئے تو خوشی خوشی کیا بات ہے کیا بات ہے دو کھائے تو شکوہ شروع کر دیا سبر ہی نہیں کیا ٹھہرہ ہی نہیں کہا مجھے اٹھارہ سال ذرا گزار لینے دے اس کے بعد دعا کر لوں گا کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے دعا کر دیں کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں رب سے عرض کریں کہ شفاہ دے دے تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے جے سونا میرے دو خوش رازی تے پھر سخنو چل لے ڈاوہا اس کو نہیں خبر بیمار ہے میں سبر کروں گا میں سبر کروں گا اٹھارہ سال گزرے اللہ ما اسمائل اکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں وہی فرشتے بارگاہ خداوندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکای آ رہا ہے اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے شفاہ ہو گئی ایک عرصہ گدرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دو کھچے تھے یا یہ سوک اچھے ہیں وہ دو کھچے تھے یا سوک آپ فرمانے لگے دن تو سارے یہ اللہ کے ہیں پر اگر مجھ سے پوچھو تو دو کھچے تھے اگر مجھ سے پوچھو تو دو کھچے تھے سبر کرتا تھا کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا دوکتے تو بارگاہ خداوندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بیہ جاتے تھے تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مسلحہ بھیگ جاتا تھا درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑی پہ آنسو گرتے تھے جب سے سو کھائے ہیں آنسو ہی خوشک ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ دکھ ہیں تو درد ہے دکھ ہے تو سوز ہے دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہ ہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے سبر کر کر کے عجر حاصل کرتا رہے سبر کرنا سبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل اور جب اللہ ازمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھی ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب خدا کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے ازمائش آتی ہے جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی آپ کسی طرف بھی بہت سے دوست آکے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں تو میں اقصر ارز کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانے ہی چھوڑ دیں کیا کریں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں سبر کریں دعا کریں اچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تِلْكَلْ اَيَّامُنُ نُدَابِلُحَ بَيْنَ النَّاسُ جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں اچھ وقت ایسا ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے رب آزمائش کرتا ہے رب آزماتا ہے جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا قیامت کا دن ہے فرشتِ نامہِ عمال کھولنے لگے اللہ نے فرمایا فرشتو تمہیں پتا ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیئے تھے اس پر بڑی آزمائشیں آئیں تھی اس نے زندگی بڑی تخلیق میں گزاری تھی تمہیں خبر ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا سابر ہے بڑا سابر ہے اس نے سبر کے ساتھ وقت گزارا سبر کے ساتھ اپنے اوقات کو تہ کیا رب فرماتا ہے جو اتنا سبر کرے میں اس کا نامہِ عمال تو ٹھولوں اس کا نامہِ عمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آرہی ہے سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر اس حاب کتابی سے جنت میں داخل کر دو یہ سبر کرنے والا ہے یہ سبر کرنے والا ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ یہ سبر بڑی گاڑی دیکھ کے بھی سبر کرنا چاہیے اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے وہ بھی ذرا سبر کریں اس لئے کہ اس کو مل گیا تو کوشش سے نہیں ملی خدا کے فضل سے ملی ہے دونوں ذرا سبر کا مزارہ کریں وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن پہ جائے جاتا ہے کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے اور گزر آئے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا اب دونوں ہی شکوا کر رہے ہیں دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں دونوں کو سبر کرنا چاہیے دونوں کو اتمنان سے رہنا چاہیے جب انسان کے وجود میں سبر آ جاتا ہے جب اس کو سبر نصیب ہوتا ہے بڑی خوبصورت حدیث بڑی بخاری شریک میں موجود ہے اور صاحبِ امدت القاری حضرتِ مفتی شریف الحق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے حدیث کیا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اندھا ہے پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا وہ بینہ نہیں ہے نابینہ ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں لیکن اس نے زندگی بار سبر کیا اس نے زندگی بار سبر کیا صبح قیامت میں کھڑا ہوا تو رب نے قریب نے فرشتوں سے فرمایا فرشتو اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی بچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا تم بتاؤ اس کا عجر کیا ہے فرشتہ کہتے ہیں مولا جنت کا عالی درجہ دے دے اللہ اسے بے عصاب بخش دے یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ اس کو نواز دے تو رب فرماتے ہیں اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا فرمایا جو انداؤ نابینا ہو اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے شکوا نہ کرے گلہ نہ کرے فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے اس لیے کہ یہ سابر رہا یہ شاکر رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر راضی رہا یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں گوھر کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے حسد صبر کی وجہ سے اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا اب اگر صبر کرتا جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لانت سے بچ جاتا اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں خاندانوں میں جو جھگڑیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے گلہ شکوا شکایتیں یہ سارے چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں جب تو صبر کر لیتا ہے جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے پھر بھرد باری آ جاتی ہے پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دھریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا صبر کرے گا اور میرے آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا توجہ ہوئے آپ کی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے وہ جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے اگر صابر ہے نا تھوڑی گزا پے تھوڑی روٹی اگر صابر ہے صبر کرتا ہے تو پھر شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں فرمایا صبر کر اللہ دے گا کہنے لگا جی صبر ہی کیا ہے ساری عمر اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیئے ننگے پاؤں پھیر رہا ہوں شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو تھاما ایک گھر میں لے گئے دروازے پہ دستک دی گھر کا مالک باہر آیا اس نے دونوں طرف بے ساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں تانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں فرمایا لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو کہنا لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کہ اس کے پاس تو خدم ہی نہیں دوستو جب سبر رخصت ہو جاتا ہے جب سبر رخصت ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مسیبت دیتا ہے نا اور ان مسیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں عجر دے گا دنیا میں رب تجھے جو مسیبتیں ڈالتا ہے ان مسیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے عجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ عزمائشیں ہی عزمائشیں ہوتی کاش سکون نہ ہوتا عزمائشیں ہی عزمائشیں ہوتی جب تجھو عجر دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا ہاں بات بڑی مشکل ہے کام بڑا مشکل ہے جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا چھ مہینے گزرے تو میرا اٹھارہ سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا کہنے لگے میں نے اپنے اسی سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھوکی لیکن جب اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھوک گئی اور رو کہ کہنے لگا لوگو باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے بڑا مشکل کام ہے بڑا کتھن مرحلہ ہے یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو اس کے وجود کا عصہ لے آئے ہو اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اس نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی مجد پہ آیا تو اس نے تیرا اس نے تیرا گلہ نہیں کیا شکوہ نہیں کیا بلکہ اس نے کہا انہا لِلہِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا لے بھی اللہ ہی گیا ہے جب اس نے یہ بیٹے کی مجد دے کی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا اللہ لے گیا رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لئے اور اس کے بیٹے کے لئے ایک مقان بنا دو جنت میں جاؤ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا اور آخرت کی زندگی ہادی کوئی نہیں اس کی ہادی کوئی نہیں کتنی لمبی ہے فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے اب جنت میں مقان بنا دو اس میں اس کا باپ بھی رہے گا یہ بھی رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کے ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے جاگئے ذرا ذرا غور فرمائیے گا بات پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی ایک رنگ ڈھنگ دیکھا ہم نے کہا یا رسول اللہ موڑ مبارک بڑا اچھا ہے حضور کوئی خیر کی خبر ہے فرمایا مجھے مبارک دو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے میرے آنگل میں پھول کھلا ہے خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے میرے آنگل میں پھول کھلا ہے فرماتے ہیں اگلے ہی دن ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد ایک روایت ہے اگلے ہی دن زہر کے بعد میرے معبوم نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگیں رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں حضور کے دست مبارک میں صاحبزادے نے بشال کر دیا آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے رات خوشی تھی رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے رات مسکر آ رہے تھے صحابہ کا جرمت میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی ایک ہی تو رات گزری ہے چوبیس ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو بھار آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نورز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے آنکھوں میں آنسو ہیں پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا میں کوئی بے سبری والی بات نہیں کروں گا میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے اگرچہ میں پریشان ہوں اگرچہ میری آنکھیں آنسو بھا رہی ہیں یہ محبت کی علامت ہے یہ پیار کی علامت ہے لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسووں سے رونا محبت کی علامت ہے اگر آنسو آتے ہیں تو یہ تو محبت ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے معبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے خدا کو بین کرنا ناپسند ہے شور کرنا ناپسند ہے باتیں کر کر کے رونا شور کرنا آہوزاری کرنا ماتم کرنا فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں شور کرنا بالخصوص بالخصوص خواتین اس بات پر ضرور توجہ کریں اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا انچی انچی آواز میں بین کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا کہاں جائیں گے کیسے گزر اوقات کریں گے یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مجد پر بین کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے فرمایا وہ تو میری امت میں شامل نہیں ہے فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا لئی سمنی وہ ہم میں سے نہیں ہے سبر کرے سبر کرے ٹھہر جائے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے قضاء پہ راضی ہو جائے جھک جائے خدا نے اتنا شعور کرنا اتنی آہوزاری کرنا اور ماذا اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں کفریہ جملے بولے جاتے ہیں انتقال ہو گیا تب ہی موت چلا گیا ہارڈ اٹیک سے انتقال تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے ماذا اللہ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں خدا کو ظالم کہہ کہ کفر کٹھا کر رہے ہیں کفریہ فکریں بولے جاتے ہیں ماذا اللہ تعالیٰ سممہ ماذا اللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مجھتے کہیں سبر کرنا حوصلہ کرنا آنسوں سے رونا اپنے دل کے اندر محبت رکھنا لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلا کرنا شکوا کرنا شکایت کرنا کسی بابت کوئی بات بھی کرنا دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جہز نہیں سبر کریں سبر کا پہاڑ بن جائیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ سبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مسئیبت آئے اللہزین اذا اصابتہم مسئیبہ قالو انہا للہ و انہا علیہ راجعون جب بھی کوئی مسئیبت آئے پڑھا کرو انہا للہ و انہا صرف حودگی کے وقت نہیں صرف حودگی کے وقت نہیں جب بھی کوئی مسئیبت آئے کیا پڑھنا ہے انہا للہ و انہا اور یاد رکھئے مسئیبت اللہ کے پیاروں پر آتی ہے پانچ سو سال فراؤن نے دعوی خدای کیا ہے ماذا اللہ تین سو سال فراؤن کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا تھا اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چپتا تھا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے وہ تو اور ڈٹ جائے گا کہ میں خدا ہوں فرمایا مولد دے رہا ہوں جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیم دے کہ اللہ معاف کرتا رہتا ہے ورنہ ڈھیل دیتا ہے ایک سیابی ہے طبقات ابن ساد میں روایت ہے ایک سیابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ رات کا وقت ہے آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لاؤ بیوی پیالے میں پانی لائی سو گئے آنکھ لگ گئی فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی ساری رات کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیوییاں ایسا کرتی ہیں کبھی سنا کرتے تھے وہ شہر بھی بڑے تقوی اور تعارض والے ہوتے تھے تو بیوییاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری مانگ تو کیا مانگتی ہے آج تُو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا ساری رات تُو کھڑی رہی بول جس طرح تُو کہے گی بیوی نے عجیب ہی بات کر دی کہ جلے گی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں اب بات کر بیٹھے تھے کہ تُو جیسے کہے گی اور صحابہ سچاوں لوگوں کی جماعت ہے سچانیاں ان پر ناز کرتی ہیں تیرا وعدہ ہے کہ تُو جیسے میں کہوں گا ویسے جیسے میں کہوں گی تُو کر دے گا مجھے طلاق دے دے شہر بڑا پریشان ہوا میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی اب تُو کہتے ہیں طلاق دے دے یہ کیسے ممکن ہے اتنی فرمابردار بیوی اتنی اچھی بیوی دوبارہ مجھے سنانا مجھے ناممکن نظر آتا ہے میں کیسے طلاق دے دوں بڑے پریشان ہو گئے جب کسی طور بھی بات ہے نا مشکل مرالہ بات مشکل ہے نا جیسے تُو کہے گا کہے گی میں ویسے بندہ دعویٰ ہی وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات جو دعویٰ اچھا کچھ دوست آ کے کہتے ہیں جی کوئی حکم کہتے ہیں نا تو اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے کہ چھاتے پر کھڑے ہو جاؤ ساری دار نماز پڑھو تو کیسا مشکل ہے نا تو بندہ یہ کیوں نہ کہے کہ جناب آپ حکم کریں اگر میری پہنچ میں ہوا تو میں اس پر عمل کروں گا اور پھر اگر حکم سنایا جائے نا میں تو کبھی کبھی جو دوست دوست قسم کے میرے تعلق والے لوگ ہیں وہ کہتا نا کوئی حکم تو میں کہتا ہوں پہلے پکی بات کرو پورا کرو گے نا ایسے نہیں حکم کرا لینا چاہیے پہلے پکی بات کرو کار لوگے جناب کوئی حکم کسی قسم کا حالانکہ ایسا ہو سکتا یہاں تو بندہ با اچھا سیابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کار کرنے کی طلاق دے دیں بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے ایک موقع دیتی ہے صبح چلیں گے حضور کی بارگاہ میں اور ہم دونوں اپنا مسئلہ پیش کریں گے پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے وہ ایسے کر لیں گے چلو ٹھیک ہے اس پہ بات ختم ہوئی سو گئے صبح اٹھے گھر ذرا دور تھا دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں مسجد نبی کی طرف رستے میں بیوی شوہر کو ٹھوکر لگی اور اتنا سخت گرے ایک زخم پیر پہ ایک ہاتھ پہ ایک سر پہ خون بہنے لگا بیوی کہنے لگی اٹھئے اور گھر چلیے مجھے طلاق نہیں چاہیے اٹھے گھر چلیں میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں گھر چلتے ہیں مجھے نہیں طلاق چاہیے کہنے لگے بھئی تیری عجیب منطق ہے ساری رات میں سو نہیں سکا پریشان رہا صبح سے بھی آج پریشان رہا میرا اتنا وقت بے چہنی پہلے طلاق چاہیے اب نہیں چاہیے ماجرہ کیا ہے کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو میں جب سے تیرے گھار آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے لہذا اب میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی تیرے گھر کے اندر ہی وقت بزار رہا آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور سبر کرنا کتنی عالی بات ہے کہ زہابہ ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر مصیبت آئی نہیں رہی وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے جس پر مشکل آئی نہیں رہی وہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا کئی نافرمان نہ ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرے شہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بڑے شفیق بڑے میربان بڑی اچھی طبیعت والے بڑا پیار کرنے والے خیار رکھنے والے فرماتے میں سمجھتی تھی مدینہ کی سب سے سکھی عورت میں ہوں ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی اچھا ترقی بھیل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کتائی کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں بتا ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا لہذا یہ کبھی کبھی ہم کتائی کرتے ہیں لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کسے گھر جا کے سنا دیں آج دفتر میں یہ شوال ہو گیا یہ بات ہو گئی سناتے ہیں بات اور یہ بری بات بھی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ جا کے خوشتبی کرنا اور گھر کے اندر کا محول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں فرمان سنتے ہیں قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہئے سعابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہئے یہ بھی سعابہ کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عادت ہے کھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے آج آئے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری عدیث حضور سے سنی ہے تو بھی یاد کر لے کہا وہ کون سی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مسئیبت آئے اور وہ کہے انہا لیلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تُو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما انہا لیلہ پڑے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا یہ حدیث گھر جا کے سنائی حضرت امی سلمہ کہتی ہے میرا چراغ بھی بج جاتا تو میں پر دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے وظیفہ پکا لیا میں اس پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی فرماتی ہے مجھ پر ایسی مسئیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر دیں فرماتی ہے میں نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما فرماتی ہے پر تو لیا حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے ملی نہیں سکتا اس سے زیادہ دیمہ تو مجھے ملی نہیں سکتا اور فرماتی ہے پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں بڑا پا آ گیا ہے لنگ بھی گورا نہیں بچے بھی میرے پاس ہیں کیسے بہتر نعم البدل ملے گا اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مسئیبت کے وقت پڑھو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ فرماتی ہے پڑھ بھی لیا عدد کے دن مشکل سے گزارے عدد ختم ہوئی میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا فرماتی ہے لوگو حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نصار جاؤں مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں دیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراں میرے لب پہ درود آیا فوراں میرے لبوں پہ سلام آیا میں نے کہا مابوبہ جو بھی فرماتے ہو سچی فرماتے ہو جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شور عطا فرما دیا کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے صبر کیا شکر کیا اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شور دیا اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں حضور عمر بھی میری بڑھاپے کی قریب ہے بچے بھی ہیں روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو یا رسول اللہ تو امیرِ حرم میں غریبِ بے نواء تو کجا من کجا میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس گربت بھی ہے پریشانی بھی ہے بچے بھی ہیں مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں فرمایا اس لئے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا مجھسر آ جائے میرے رسولِ پاک نے فرمایا تو مسئیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر شکایتیں نہ کر سبر کر سبر کا پہاڑ بن اور حضرت فاضلِ بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا سابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا جتنا سبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا سبر کرنا سیکھیں تھوڑے رزق پر سبر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر سبر باپ بھی تھوڑا سبر کرے اگر بیٹے نے اپنا گھر بسالی ہے تو اب تھوڑا سبر کرے اتمنان کے ساتھ وقت گزارے اما بھی تھوڑا سبر کرے بیٹا اسی کا رہے گا تھوڑا سبر کرے بہو بھی اگر آگئی ہے نا وہ بھی تھوڑا سبر کرے ذرا اتمنان کے ساتھ رہے اس کو کسی نے جنا ہے کسی نے اس کو پالا ہے کسی نے اس کو بیاہا ہے وہ ذرا سبر کرے اتمنال ہمارا جو سبر ہے وہ سبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے سبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے سبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے سبر نہیں رہا تو بغز آیا ہے سبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے جہاں سبر نہ ہو وہاں درجنہ مسئیبتیں ہوتی ہیں اور جہاں سبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں جہاں سبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے جہاں سبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے باقی عبادتوں پر سواب ملتا ہے اور سبر پر رب رحمان ملتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ سبر کرنے والوں کے اللہ سبر کرنے والوں کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں بردباری پیدا کریں تحمل مزاجی پیدا کریں ٹھہراو پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں امام اعظم ابو حنیفہ بڑی آخری اور بڑی سخت بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والدہ کی عمر نوی سال سے زیادہ ہے آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے امام اعظم کا ایک حاسد اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے شیخ بڑے تھے امام صاحب امیر بھی بڑے تھے اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا سائی بیسیت آدمی تھے ایک آپ کا حاسد آیا حسد کرنے والا اور آکے کہنے لگا بڑی کڑی بات تلخ بات جس پہ انسان مارنے مارانے کہنے لگا ابو نیفہ میں نے سنا ہے آپ کے اباج انتقال کر گئے امام صاحب فرمانے لگے ہاں میں نے لگے سنا ہے آپ کی اممہ بڑی خوبصورت ہے میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے اب یہ کتنے غصے کی بات ہے کتنے جلال کی بات ہے کس قدر تلخ بات ہے امام صاحب فرمانے لگے میری اممہ آقلہ اور بالگا ہیں میری ماں اکل والی ہیں اور بالگ ہیں میں ان سے پوچھوں گا اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا لیکن وہ سبر والی ساری عدیثے بھی مجھے فوراً یاد آگئی فرماتے ہیں میں نے فوراً سبر کر لیا اور میں نے کہا اممہ آقلہ بالگا ہے پوچھوں گا اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر کوئی ماں کے بارے میں سبر کیسے کرے کوئی باپ کے بارے میں سبر کیسے کرے یا اللہ اتنے دل میں کہا لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے سبر کر لیا ہے اور میں نے غوصلے کا دامن نہیں چھوڑا امام صاحب اٹھے ابھی چند قدم آگے بڑے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا کہنے لگے ابو حنیفہ کے سبر نے اس کی جان لے لی ہے ابو حنیفہ کے سبر نے اس کی فرمایا اتنا سبر کر اپنے مخالف کے مخابلے میں اتنا سبر کر اتنا سبر کر اتنا سبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے تو سبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراں میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ واقعی تُو میرے ساتھ ہے میں نے سبر کیا تُو ساتھ ہے یا اللہ میں نے سزا نہیں دی میں دیتا بھی تو تھپر مار لیتا میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا لیکن میں نے سبر کیا رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جہانی نکال ڈالی ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جہان لے لی صبر کی جئے جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا حسد کرے گا جھڑا کرے گا بغض رکھے گا بڑا کچھ کرے گا اللہ حضرت فاضر بریلوی کو خات آئے کسی میں گالیاں لکھی ہیں کسی میں کچھ لکھا ہے آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا زفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پر مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دیئے اللہ حضرت فرمانے لگے میری فلان ماری سخات نکال کے لاؤ اس میں سخات نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں آپ تو مجدد ہیں آپ تو غوث آدم کے نائب ہیں آپ کی کیا بات ہے فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائدادیں تقسیم کرونا جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائدادیں بانٹو اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا انہوں نے لگے حضور جائدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ عجل عطا فرمائے گا صبر کا دامن تھام کے رکھیں صبر پر عمل کریں اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں صبر اور قرار ہی نہیں تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے پھر تو ہر چیز ہمارے لئے بوجھ نظر آئے گی اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ مدہت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود اور سلام میں گزرے آخر دعوان آنے الحمدللہ فاجہ نے رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا جس کی تسکی کو روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی کو روتے ہوئے ہس پڑے اس طب سم کی آدت پھیلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دریبوں کے آقا پھیبے حد درود ہم غریبوں 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 کے آقا پھیبے خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا خون سلام شمع بز میں ہے دایت پھیلا درود ہم غریبوں کے آقا پھدا گمبدِ خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام تا قیام کریں مستو بے خود وجد میں آتی ہواوں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام مولانا محمد مادن الجود والکرم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما مولا کریم جذبوں میں خلوص عطا فرما مولا کریم اپنے ذکر و فکر پر کامل پابندی کی توفیق عطا فرما مولا کریم سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادتوں کا شوق عطا فرما تلاوتوں کی لذت سے عاشنا بنا دے مولا کریم رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرما ساری سعادتیں عطا فرما مولا کریم ہم پہ نگاہِ لطف و کرم فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے اللہ جو مکروز ہیں کرزوں سے رہا کر دے جو تنگ دست ہیں انہیں وسط عطا کر دے جو بے گھر ہیں صاحبِ گھر کر دے بے اولادوں کو صاحبِ اولاد کر دے اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار کر دے اللہ علیہ وسلم کی دولتِ لا زوال عطا کر دے مولا کریم ملکِ پاکستان کی خیر فرما مولا درونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اللہ جتنے دوست دوروں نزدیک سے چل کے آتے ہیں قدم قدم پہ کروروں برکتیں عطا فرما بے حساب نعمتیں عطا فرما لا تعداد احمتیں عطا فرما اللہ کریم آؤں بہنوں بچیوں کو جزائے خیر عطا فرما عزت کی چادریں عطا فرما ان کے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما ہے تانگ لگے دل نوں سرکار بھولا ونگے 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 موسکل نے کے رہے ہر پاس یوں اے یاروں موسکل نے کے رہے میرے دکھڑے مکا ونگے غم خار بھولا ونگے میرے دکھڑے مکا ونگے غم خار بھولا ونگے میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتاں سنا مانگے میں جا لیا نوں پڑھ کے ناتاں سنا مانگے موسکل 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 موسیقی